موسیقی تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون زرداری پچھے تیس سال سے سوڑے مگر پہ آیا میاں صاحب میاں نوازش صاحب آپ نے ہمیشہ مجھے ڈانٹا میں آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں اور خادم بھی ہوں مگر آج بڑی معافی مانگتا مجھے بات کر لینے دیجئے آج مجھے تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا پسون چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں چار اگر چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا پارٹی کے حکومت اپنی اور اپنے اتحادیوں کی تاریخی کرپشن لوٹ مارک اور غبن پر کانون کی گھرٹ میں آنے سے بچنے کے لیے عدالتوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکیے یہ ہمیں نا عدلیہ کا محافظ بن کے نا دکھائیں عدلیہ کے محافظ پاکستان کی موجودہ جمہوری حکومت ہے آج انہوں نے کہا ہے جنگ کا وہ چیلنج قبول کرتے ہیں یہ فلمی جنگ نہیں ہے بھائی کہ جس کے چھڑنے کے بعد کٹ کی آواز آتی ہے عدلیہ کو پولٹیسائز کرنے والی جو پریس کانفرنس ہے شہباز شریف صاحب کی اس کا فوری طور پر سوہ موٹو نوٹس لے ان کے اس لبو لہجے کا تعلق ہے یہ سیاست کے لیے اجنبی زبان ہے جو یہ بولتے ہیں ججوں کو بحال کرانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری کمیٹمنٹ ہی اپنے نیشن کے ساتھ اپنی اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ کہ ہم ان ججوں کو ان عدلیہ کو اس اداروں کو آزاد عدلیہ میں ٹرانسپارم کریں گی ایک چیف جسس کی عدالت پر حملہ کر دیا اس کی ویڈیو فلمیں ابھی موجود ہیں بھائی کیمرے کی آنکھ اتنی بے خبر نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسمین منظور اور ویلکم ٹو دو شو ناظرین آج جو لبولیجہ ہم نے شاباز شریف صاحب کا دیکھا اور جس طرح جب وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے آتے ساتھ نعرہ لگایا اور ان کے نعروں کے ساتھ پورا ایوان گون جٹھا گو زرداری گو تیس سال سے ہم پر مسلط ہیں کرپشن کے انبھار لگ چکے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھلی جنگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساڑھے تین سال پہلے جو کہانی شروع ہوئی تھی آج کیا اختتام پذیر بھی اسی کورٹ پر ہوگی ایک چھوٹا سا وقت ہا اور اس کے بعد ہمیں جوئن کر رہے ہیں تین بہت امپورٹن گیسٹ سیاست کا رخ اب کس دور جائے گا ویلکم بیک ناظرین واضح چینج دیکھا کچھ لوگ جو ایکسپیکٹڈ تھے کہ ان کو بڑے پورٹفولیوز ملنے والے ہیں وہ پیچھے پیچھے نظر آئے اور کچھ وہ لوگ جو دور دور تھے وہ نزدیک 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 نظر آئے پاکستان مسلم لیگ نواز اس اپرچونٹی کو اب جانے نہیں دے گی انہوں نے تہہ کر لیا ہے کہ اب شاید وقت الیکشن کا ہے لیکن کیا یہ الیکشن کی فضاء بن رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے دیے گئے حوالے آرٹیکل ایک سو نوے کی طرف اشارے کر رہے ہیں ہمیں جوائن کرے ہیں جین کوریشی صاحب آپ سینئر لائر ہیں ویری سینئر لیگل ایکسپرٹ وہ بتائیں گے آخر یہ آرٹیکل ایک سو نوے ہوتا کیا ہے کبھی لگا ہے کبھی لگایا گیا ہے اور اس کا استعمال کا طریقے کار کیا ہوگا دوسری طرف ہمیں جوائن کرے ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب پولٹیکل سیگریٹری ہیں صدر پاکستان کے پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن بہت بہت شکریہ اور طارق فضل چودری صاحب ممبر ہے نیشنل اسیمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر ممبر بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے تشریف لانے کا میں جین کوریشی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی یہ کل ایک سو نوے ہے کیا کبھی پاکستان میں لگا ہے اور اگر نہیں لگا تو آپ کیسے لگایا جا سکتا ہے جاسمین آرٹیکل ون نائنٹی سے آنے سے پہلے میں آرٹیکل ون ایٹی نائن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آرٹیکل ون ایٹی نائن ہے بائنڈنگ ڈیسیشن پاسس بائی سپریم کورٹ to the extent it decides the question of law enunciates the principle of law وہ shall be binding upon the authorities institutes and the subordinate judiciary اس کا کیا مطلب ہو سپریم کورٹ نے جو کہ دیا وہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس کا کہا کیا ہے to the extent question of law and the principle of law وہ اگر اس میں involved ہیں تو وہ binding ہوگے institutions پہ all institutions اور subordinate courts پہ ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں آرٹیکل نائنٹی کی طرف آرٹیکل نائنٹی ہے بسیکلی all executives and the subordinate courts shall act in aid of the supreme court ٹھیک ہے آرٹیکل نائنٹی جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا یہ پہلے استعمال ہوا ہے کوئی پرسیڈنٹ ہے آپ کو یہاں دوگا سپریم کورٹ پہ اس ٹھومنگ کا جو کیس چلا تھا یہ اپنا میامہ و نواز شریف کا حملے کا کیس حملے کا کیس بالکل تو اس پہ سجاد علی شاہ نے یہ aid مانگی دی 190 میں military سے chief of the army staff سے اس وقت کے اس وقت کے اچھا جہاں گیر کرامت صاحب تھے ان سے لیکن انہوں نے refuse کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ we come under the executives تو آپ بہتر ہے executives کو لکھیں وہ ہمیں call کریں گے disconstrue کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ direct ability تو security کے لئے مانگا تھا نا نہیں ویسے بھی کہیں بھی دیکھیں words کیا لکھے ہوئے 190 میں نہیں آپ اس کو مجھے ساہا آسان الفاظ میں میری جو بہت سارے viewers ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی مجھے بھی نہیں سمجھ میں آرہی اگر میرے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر امن نہیں ہو رہا بات نہیں سنی جاری اگر ان کی تظلیل کی جا رہی ہے بقول ان کے آج بھی سپریم کورٹ کے فل بینچ کا آپ کو پتہ ہے اجلاس ہوا ہے آئین اور کورٹ کے تحفظ کی بات کی گئی ہے جب کل یہ ایشو ہوا تھا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو ان کو ون آرٹیکل ون نائنٹی کی تھریٹ دیئے گا نہیں تھریٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے ان کو ایک باور کرایا گیا تھا سپریم کورٹ تھریٹ تو نہیں دیتا باور کرایا جائے گا آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں بتا دوں آپ کو دیکھیں آرٹیکل ون آمام کے لیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں جب 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 میاں محمد نواز شریف کے دور میں جب اٹیک ہوا ایک سو نوے آرٹیکل کی تحر جہانگیر کرامت کو سجاد علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا تھا ٹھیک ہے کہ میری مدد کے لیے آئیں مدد کے لیے آئیں جہانگیر کرامت صاحب انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ سنس فی کم انڈر دی اگزیکٹیو ہم اگزیکٹیو کے انڈر آتے ہیں ڈیفنس پینیسٹری کے انڈر میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو کال کریں ان کو لیٹر لکھیں وہ ہمیں کال کریں گے ہم آئیں گے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آج بھی ایک سو نوے کے تحت اگر فوج کی کسی ادارے کی مدد لی جائے تو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ڈیریکلی فوج کی آپ مدد نہیں لے سکتے لیکن یہ کلیرل ہی ہے لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگزیکٹیوز اور سبارڈینیٹ کوٹ شل ایڈ آف دی سپریم کوٹ تو اس میں کیا وزیر آزم نہیں آجاتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نہیں اس میں وزیر آزم نہیں آجاتے ہیں بالکل آجاتے ہیں بالکل آجاتے ہیں تو جو سپریم کوٹ کے کہے ہوئے احکامات ہوں گے یہ بائنڈنگ ہے وزیر آزم پر وہ کس قسم کے احکامات جاری کر سکتا ہے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 میں کلیے لی لکھا ہوا ہے ایوہن سپریم کوٹ کے نوٹ گو بیونڈ دی جوزدیکشن آب کانسٹیوشن اب ایسے احکامات جو کہ میں نے آپ کو آرٹیکل 189 کا اسی لئے حوالہ دیا کہ کس قسم کے وہ بائنڈنگ ہوں گے جو بائنڈنگ ہوں گے اس پر وہ 190 اپلیکیبل ہوگا جو بائنڈنگ نہیں ہوں گے ان پر تو نہیں ہوگا تو وزیراعظم پر بائنڈنگ دیکھیں نہیں وزیراعظم پر ہے ایسے دیسیشن اس وقت تصادم ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس وقت جو تصادم ہے جو سپریم کو سپریم کورٹ کو پولٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے بیانات سے تصادم بلکل ہے بلکل ہے تصادم اس صورت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دیسیشنس ہیں یہ جو ڈائریکشنس ہیں سپریم کورٹ کی آیا اس کی ڈومین میں آتی ہیں آرٹیکل 175 کے تحت آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اگر وہ اس ڈومین میں نہیں آتی ہیں ایڈمنیسٹریٹیو افیرز میں کیا سپریم کورٹ انٹرفیر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے جب ہم کہتے ہیں سپریشن آف پاور آپ کا منہ ہے کہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی ایڈمنیسٹریٹیو اوکے تارک وزل چودری صاحب یہ جو پریس کانفرنس بابا روان صاحب کہتے ہیں آپ کے ہی اس پریس کانفرنس کے خلاف سوہ موٹو نوٹس لیا جائے کیونکہ بظاہر آپ نے سپریم کورٹ کو پولٹسائز کرنے کی کوشش کی ہے کیا سیاست اب صرف سپریم کورٹ کے ایڈ گرد ہوگی اور اگر ہوگی تو یہ کیوں ہو رہا ہے بہت شکریہ جیسمین بابا روان صاحب بہت سینئر قانوندان بھی ہیں اور پاکستان پاکستان پیپلس پارٹی کے وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں ان جیسی ذمہ دار شخصیت سے اس طرح کے ڈائیلاگ بازی اور اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ قطعی طور پر زیب نہیں دیتے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو پولٹسائز کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ صرف پاکستان پیپلس پارٹی کا جو رویہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ کرنے کا اس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے واسطے جو ادارے ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں حکومت وقت کے ہوتے ہیں حکومت وقت ان اداروں کی حفاظت کرتی ہے ان کے تقدس کا ان کی سینٹیٹی کا خیال رکھتی ہے اگر حکومت ہی ان کی دشمن ہو جائے گی ان کا مزاک اڑھانا شروع کر دے گی ان کی تظلیل کرنا شروع کر دے گی تو ان اداروں کی کیا حصیت رہ جائے گی کتنے درجہ سے ابھی آپ جس آٹی کل کا حوالہ دے رہے ہیں جو قانونی بحیث ابھی آپ کر رہے تھے کیا یہ وقت دیکھنا رہ گیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ فوج کو طلب کرے اب زائرہ چیف جسٹس آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ڈائی سے اتر کے نیچے آگے اس فیصلے پہ خود عمل درامت یا خود اس ملزم کو کوئی سزا تو نہیں دیتے انتظامیہ نے ان کے فیصلوں میں عمل درامت کرنا ہوتا ہے اور یہ بات جو آپ نے کہی بائنڈنگ یقینا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان پیوز پارٹی کو خطرہ کیا ہے دیکھیں کوئی بھی ان کا وزیر انکلوڈنگ پرائم منسٹر ان کو کئی دفعہ توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے لیکن ان پہ سپریم کورٹ نے عمل درامت نہیں کیا ان کو ٹائم دیا اگر سپریم کورٹ نے یہ کہتی ہے کہ جناب کرپشن کیسز میں تحقیقات فیر ہونی چاہیئے لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ آپ واپس کریں تو اس میں کیا برائی ہے اگر یہ یہ بار بار کہتے ہیں جی کوئی سکیس ثابت نہیں ہوا کیونکہ ثابت نہیں ہوا ہمارے خلاف کرپشن کا اگر آپ سچے ہیں اگر آپ ایسی ال سکینڈل سے نہیں ڈرتے حج کرپشن کیس سے نہیں ڈرتے اگر آپ وزیراعظم کے بیٹے کا نام آ رہا ہے اس میں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ امین فہنگ صاحب کا نام آ رہا ہے اگر آپ اس میں سچے ہیں تو خدا کے لئے سپریم کورٹ کو آپ کام کرنے گے آپ کیا چاہتے ہیں تاریخ فضل چودری صاحب آپ اس کو کیا پولٹیکل موومنٹ بنائیں گے کیا آپ سڑکوں میں نکلیں گے کیا آپ پنجاب سے استیفے دیں گے یہ ہی وقت رہ گیا یہ ہونے والا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں یہ کہا کہ ہم کوئی الیکشن موڈ میں نہیں ہیں یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شروعات ہوئی ہیں کوئی بھی جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹارگٹ کیا ہویا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس غلط فہمی سے باہر آئیں میں نے پچھلی آپ کو مثالیں دیئیں آپ کوئی ٹارگٹ نہیں ہیں اور کوئی اگر بابا روان جیسے صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جناب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کوئی قانونی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے جو سپریم لیڈر تھے ذرفقار علی بٹر شہید ان کا کیس تو سپریم کورٹ نے ایڈمیٹ کیا ہویا ہے ری اوپن کیا ہویا ہے آپ کے ساتھ وہ کوئی محاضر آئی وہ نہیں چاہتے ہم بھی نہیں چاہتے نہ ہم سپریم کورٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ مسلسل ان فیصلوں کا مزاک اڑائیں گے تو سپریم کورٹ نہ مسلم لیگ نون کی ہے نہ پیپلز پارٹی کی ہے پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ فوج کے بعد اسٹیبلش ہوا ہے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دیئے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے اس کے لیے خون دیئے مسلم لیگ نون نے بھی الحمدللہ ججز کی بحالی میں قلیدی کردار ادا کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے تو خدا کے واسطے اس کو کھڑا رہنے دیں اس کو مضبوط کریں نہ کہ آپ اس کی نیچے سے جڑیں کٹیں اس کی تظلیل کریں اس کے فیصلوں کا مزاک اڑائیں اور قوم کے لیے ایک نیا پیشو کھڑا کریں لیکن آخر میں میں یہ کہوں گا ایک سیکن آپ رک جائیں آخر میں تو ابھی ٹائم ہے ابھی ایک سیکن اب فیصل میں آپ سے درخواست کروں گی آپ نے ایک لیگل اپینین بھی سنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی بات بھی سنی یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی جوڈیشل کو یا جس طرح کے الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے اور کورٹ کسی کا نہیں ہے اس کے فیصلوں کا منوان عمل کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری بنتا ہے آپ کیسے دیکھنے ہیں ان اس معاملات کو دیکھیں جی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے وقت دیں تاکہ میں قریشی بھائی اور تاریخ بھائی کی باتوں کا جواب دے دیں سب سے پہلے تو آپ یہ لکھ لیں سب سے بڑا ثبوت ہے انیس سیکٹریوں کا تبادلہ بھی سب سے بڑا ثبوت ہے اگرچہ کہ ایک سو پچھتر آرٹیکل اور ایک سو ستاسی آرٹیکل کے ڈومین کے تحت یہ عدلیہ کے جو ریڈکشن کے اندر نہیں آتے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی طرف جائے لیکن اس کے باوجود اس حکم کی تعمیل کی چار وزراء وفاقی وزراء کٹیروں میں کھڑے ہوئے اس سے بڑی تعظیم کیا ہوتی ہے قطر پیپلز پارٹی کا کوئی اس طرح نظر یعنی ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن گزارش میں اتنی کروں گا کہ آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت کے فیصلوں پر حمل درامت نہیں ہوا مجھے کوئی ایک فیصلہ تو پتا ہے عدالت کا جو ابھی تک ہوا ہو